بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاسی جماعتیں میجر سیاسی جماعتیں اور باقی پاکستان کے اداروں کی تو اس کا جب فیصلہ آیا تو محفوظ کر لیا گیا کل ہم لوگوں نے بات کی تھی اپنے شو کے اندر کہ فیصلہ آئے یا نہ آئے یہ کل پتہ چلے گا بٹ محفوظ کر لیا گیا جس طریقے سے کل ہم لوگوں کے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ فیصلہ ستر فیصد نہ آنے کے چانسز ہیں خوافر صاحب نے کہا تھا ان سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پانل کا تعرف کرو ہوں گے میرے ساتھ موجود ہے خوافر گھومن صاحب خوافر صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا سہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سوہل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا خوافر صاحب کیا ایڈیشن کر رہے ہیں شو میں ویفور وی گو آن ڈا ٹاپ سٹوری اسلام علیکم ویری گوڈ مارننگ علیکہ میرے پاس آج بڑی انٹرسٹنگ سیٹ اپ سٹوریز ہے پہلی سٹوری میں ہم ناظرین کو بتائیں گے کہ موسم بہار کے ساتھ ساتھ آنے کے ساتھ ساتھ جو سیاسی وابستگیاں بدلنے کا موسم بھی آ گیا ہے اور مختلف پالٹیشن مختلف پارٹیز کے اندر جا رہے ہیں وہ تھوڑی تفصیل شیئر کریں گے کہ کون سا پالٹیشن اپنا فیچر کس پولٹیکل پارٹی کے ساتھ دیکھنے جا رہے ہیں اس کے بعد بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک طرف دہشتگرد ہمارے ملک کو خون میں نہلا رہے ہیں لیکن ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ پتہ نہیں کس چاہر کا شکار ہے وہ جو فوجی عدالتوں کو بحال کرنا ہے اس میں بھی لیتالال سے کام لے رہے ہیں آج دوبارہ انہوں نے ایک میٹنگ کرنی ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی فیصلہ آ جائے گا تیسری سٹوری جو ہے انیکہ ایڈیوکیشن میں نے اپنے کیریئر کے شروع میں ساتھ آٹھ سال ایڈیوکیشن کور کیا اور ایڈیوکیشن ہمیشہ میرے دل کے قریب ہے ہم کراچی شہر کے بارے میں بات کریں کہ کراچی شہر کی جو دو بڑی جنورسٹیز ہیں جامعہ کراچی اور اردو جنورسٹی وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے مسائل چل رہے ہیں اور وہ مسائل صرف اساتذہ کے اندر جو اندرونی چپکلش ہے یا کچھ انتظامی امور میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ آگے کی طرف نہیں جا رہی گورنر سینڈ آلیڈی ان پہ کل بھی ہم نے سٹوری کی تھے وہ اس پہ اپنا رولنگ پلے کر رہے تو وہ تھوڑی تفصیل شیئر کریں کہ وہ اصل مسائل ہیں کیا اور اس کا حل کیا ہونا چاہیے سہیر کراچی کی یونیورسٹیز میں ایسا چلتا رہتا ہے سوال اسے بات کریں گے لیکن سہیل صاحب آپ کیا آج کریں گے شوہر میں نیکہ جنوری ناظرین سے شیئر کریں کہ وفاقی حکومت نے مٹیاری تلہور ٹرانسمیشن لائن تعمیر کرنے والی چینی کمپنی کا منافع بڑھانے کا مطالبہ پورا کر دیا ہے کس طریقے سے ساتھ ٹیکس چھوڑ دے کر تفصیلات کے ہیں وہ اس کے اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن حکومت تعلیم کی بہت بات کرتی ہے لیکن روہ مالی سال کے اندر ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے جو فنڈز جاری ہونے اس میں تقریباً پچاس فیصہ سے زائد کی کمی ہوئی ہے ابھی تک وہ فنڈز جاری کیوں نہیں کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ نیب نے ادویات مہنگر کرنے کے سکینڈل کے اندر پنجاب کے سابق چیف ڈرگ انسپیکٹر کو گرفتار کرتے ہوئے تحقیقات کا ادارہ وسیع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ نیب لاہور نے مختلف فراڈ سے متاثرہ افراد جو اپنے کلیم نیب میں داخل کروا چکے تھے ان کی رقم انیس کروڑ پیسے زیادہ ہے وہ رقم نیب زبط کرنے جا رہا ہے کیوں زبط ہونے جا رہی ہے اپنے ناظرین کو بتائیں گے ٹھیک ہے جی آہ بفور ہم باقی سٹوریز کی طرف جائیں سب سے پہلے اپنے ٹاپ سٹوری آہ پینما کی بات کرتے ہیں پینما آہ کیس جس نے پاکستان کے پوری مطلب پاکستان میں عوام ہو گئے یا عالی عدداران ہو گئے تمام لوگوں کی دل کی دھڑکنیں روکی ہوئی تھی کل اور مزید روک دی کوئٹ نے خابر صاحب وہ ہم کہہ رہے تھے کہ جی کل کے شو میں ہم نے کہا تھا کہ ستر فیصد آہ چانسز ہیں کہ نہیں آئے گا فیصلہ آپ کی بات درست ہو گئے کیوں وہ کل کافی زیادہ مبسرین کا خیال یہ تھا کہ ایک شورڈ آر آ جائے گا آپ کی کسی چڑیاں نے آپ کے کان میں نہیں کہا کہ میں عمران ہان صاحب کے علاوہ چند ان حاضرین میں سے ہوں کہ جنہوں نے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ساری ہیرنگ سنی ہے ایک سو چھبیس دن ہیرنگ چلی ہے پاناما کیس کی اور وہاں پہ اس لیول کی ڈسکیشن ہوئی ہے اتنے زیادہ ایویڈنس وہاں پہ پیش ہوا ہے اور اتنے زیادہ لیگل ایشیوز ہیں جن کو ڈیسائیڈ ہونا ہے اس ججمنٹ کے نتیجے میں لہٰذا میری observation یہی تھی کہ ایک شارٹ آرڈر نہیں آئے گا ایک ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ چھوڑا آرڈر تو ہوتا ہے نہیں کہ ایک ایک certain specific issue ہے اس پہ آرڈر دے کے کہیں جی بعد میں ہم باقی آرڈر دے جائیں جججے صاحب آہ کہتے کیونکہ different issues کو اس میں حل ہونا ہے for example dependency کی definition حل ہونا ہے اس کے بارے میں ایک definition آنی ہے اس کے بعد 1843 کا جو دائرہ کار ہے اس کا اس کو کس طرح عمل میں لائے جا سکتا ہے اس پہ کیونکہ بہت زیادہ بحث ہوئی ہے اس کے بعد article 62 63 کے کیا کون اور صادق کمین ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہمارے جو public office holders ہیں پرائم ریسر آہ انکلوڈنگ پرائم ریسر صاحب کہ وہ کون سی statements جو floor of the house یا floor کے باہر جو speeches دیں گے وہ miss statement کے زمرے میں آئیں گی تو یہ سارے issues decide ہونے ہیں تو اس لیے یعنی بہت سارے precedents set ہونے ہیں case laws بنیں گے اس case کی وجہ سے اس لیے exactly اور اس میں آہ انیکہ ایک چیز ذن میں رکھئے گا کہ اس میں میرے خیال میں سینکڑوں کے حساب سے پی ال ڈیز point ہوئے ہیں پی ال ڈیز case point تمام جو وقالہ ہیں تمام parties کے طرف سے انہوں نے وہاں پہ مثالیں پیش کی ہے لہٰذا ان سب مثالوں کو پڑھنے کے باوجود جس طرح کے بعد یہ فیصلہ آنا ہے کل بھی ججے صاحبان نے کہا کیونکہ کل شیخ رشید صاحب نے کافی زیادہ اور پی ال ڈیز وہاں پہ mention کی انہیں کہا شیخ صاحب تھوڑا حد حولہ رکھو ہم نے judgment بھی لکھنی ہے کیونکہ جب ایک پی ال ڈی آپ کوٹ کر دیتے ہیں case law کوٹ کر دیتا ہے ایک وکیل کے جی میں اپنے اس آرگومنٹ کی سپورٹ میں سپریم کوٹ کے فلان سال کی فلان judgment کوٹ کر رہا ہوں جس میں سکسٹیز کی سیونٹیز کی ایٹیز کی نائنٹیز کی اور دوسرے ممالک کی بھی ہو سکتی ہے وہ ہوئی کل کینیڈا کی کوٹ کی ججمنٹ شیخ رشید صاحب نے ویسے تو ہم نان سیریس لیتے ہیں نے کل انہوں نے بڑا زبردست case پریزنٹ کیا اس کے علاوہ انہوں نے house of laws کی ایک ججمنٹ پیش کی آپ ہی نان سیریس لیتے ہیں لوگوں نے تو بڑا رابل پنڈی میں ان کو seriously لیا تھا آپ کو یاد ہے تو وہ judge صاحبان نے کہا شیل صاحب تھوڑا حد حولہ رکھو ہم نے judgment بھی لکھنی ہے اور یہ سارے case law آپ جو کوٹ کر رہے ہیں پڑھنے کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جو argument کے لیے آپ نے جو case law پریزنٹ کی ہم اس کو ignore کریں تو وہ judgment reserve ہو گئی ہے اور اس میں کافی comprehensive judgment آئے گی یہ یہی وجہات ہیں جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا میرے بہت سارے دوستوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں وہ judgment shorter آ جائے گا کل وہاں پہ بھی کوٹ کے اندر بائی چانس کل سیل صاحب بھی میرے ساتھ تھے اتنا کھچا کچ بڑا بڑا ہوا تھا وہاں پہ آپ کو یاد ہے شو کے بگیننگ میں کہا تھا کہ آج بڑی میڈیا کے دوستوں میں بڑی excitement اور بڑی excitement کی لائپ کی تیل رکھنے کی جگہ نہیں تھی کل واقع ہی تیل رکھنے کی جگہ نہیں تھی تیل رکھنے کی دور کی بات وہاں پہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اس طرح پیکٹ لوگ وہاں پہ کر رہے تھے جو یہ ساتھ نکل پڑا امپورٹنٹ ہے یہ تو ہم نے دیکھا آپ نے ساری hearing cover کی وقلہ کے سب آپ کی بات چیت ہوتی رہی ریمارک صاحب سنتے رہے آل تو کہ کوٹ کا ابھی کوئی expect کوئی اس predict نہیں کر سکتا کیا decision ہوگا لیکن جتنا آپ نے سنا جو آپ نے observe کیا assessment کیا ہے آپ کی ویسے سحیل میری assessment یہ ہے کہ یہ judgment دو پارٹ میں آئی گی ایک کوٹ اپنی finding دے گا direction دے گا کہ جو کہ اس کا operative پارٹ یہ ہوگا کہ ہاں اگر کوٹ یہ کہہ دے کہ ہم نے پرائمسر صاحب کو respondent number one ہے اس case میں ان کو ہم نے صادق اور امین نہیں پایا لہٰذا اس عہدے کے وہ قابل نہیں ہیں ان کو اتر جانا چاہیے دوسرا پارٹ یہ ہوگا کہ شاید ایک commission بنا دیا جائے گا یا کوئی direction دے دی جائے گی ایف بی آر کو نیب کو یا دوسرے ہمارے جو investigation کے ادارے ہیں کہ آپ ان ان لوگوں کی investigation کریں اس کے لیے چاہے کوئی commission بنا دیں یا پھر court خود ہی directly ان کو direction دے دیں تو میرے نظرے کے یہ دو پارٹ میں judgment آئی گی لیکن آپ نے جو beginning کی judgment دیا وہ تو ایک طرح سپورٹ کی جگہ پہ آپ judgment دی رہے گی نہیں میں judgment نہیں میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا جو دو حصے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ justice خوصہ صاحب نے یہ جب کل دو دن پہلے tourney جنرل جب یہ وہاں پہ اپنا بیان کر رہے تھے تو وہ بار بار code کو challenge کر رہے تھے کہ آپ 1843 کے تیعت judgment نہیں دے سکتے پرائیم سر صاحب کو آپ disqualify نہیں کر سکتے تو اس پہ justice خوصہ صاحب نے یہ کہا تھا میں نہیں کہہ رہا justice خوصہ صاحب جو اس پانچ member bench کو head کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ judgment دو پارٹ میں آ سکتی ہے ایک ہم finding دے سکتے ہیں clear declaration دے سکتے ہیں اور دوسرا ہم جو criminality ہے جو بہت سارے لوگ جسر پانامہ کے اندر کافی زیادہ لوگوں کے نام آئے ہوئے ہیں اگر ان کو ہم نے ان کے بارے میں determination کرنی ہے اس کے بعد nap chairman نے جو reference کھولنے سے انکار کیا ہوا اگر انہوں نے order کرنا ہے nap کو کہ جی آپ investigation شروع کریں تو وہ بھی دے سکتے ہیں لہٰذا جو میرے نزلیکیاں دو پارٹ میں ججمنٹ آ سکتے ہیں اور دوسری بات ایک سوال سن دیجئے اب آمکار ہیں کہ پتا چلے کہ کتنے عرصے کے اندر آپ کیا expect کرتے ہیں سن رہے ہیں آپ ہمیشہ سے proceedings کیا expect کرتے ہیں کتنے عرصے کے اندر یہ آ جائے گی detail judgment یہ تھوڑا سا کہنا مشکل ہے اس کی وجہ میں نے شروع میں بتا دی کہ ایک سو چھبیس دن یہ یہ hearing چلی ہے اور ملکی تاریخ کے اندر ایک unprecedented ہے the amount of evidence جو پیش کیا گیا ہے کل بھی ایک اور evidence پی ٹی آئی کی طرف سے پیش کی گیا دوسری دوسری parties کی طرف سے بھی جس طرف جس طرف میں نے ابھی شروع میں بتایا شہر شیل صاحب نے تو evidence بہت زیادہ ہے اسے go through کرنا ہے legal issues بہت زیادہ involved ہیں جن کی ایک kind of permanent settlement ہونی ہے کل جب ایک سوال کے جواب میں شیخ عظمت سعید صاحب نے کیونکہ کل عمران حان صاحب نے بھی وہاں پہ ایک اپنی conclude کیا یا اس پہ سراج الحق صاحب نے بھی انہوں نے کہا جی اللہ یا آپ کی عدالت آپ ہم آپ کی عدالت میں اور آپ اللہ کی عدالت میں ہیں اور عمران حان صاحب نے کہا کہ جی میں کسی کے ساتھ personal دشمنی کے لئے نہیں یہاں پہ آیا ہوا میں اس لئے آیا ہوں کہ اس ملکہ جو بھی leader ہو وہ صادر کا اور امین ہو اس level کا ہو کہ لوگ اس پہ trust کریں اچھا نہیں میں تھوڑا سا conclude کر دوں وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں decide ہونی ہے بہت زیادہ چیزیں پڑی جانی ہیں تو detail judgment آنی ہے تھوڑا وقت لگے گا exact جو ہے اگر میں یہ کہوں کہ ہفتہ لگے گا یہ دو ہفتے لگے گا that i can not say but yes تھوڑا سا time لگے گا چلیے اگلی story کی طرف جانا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس judgment کا direct اثر ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر جو سیاسی جماعتیں pro panama leaks تھی یا پھر anti تھی یا جو مخالفین تھے اور defendants تھے دونوں بہت برے طریقے سے یا بہت اچھے طریقے سے effect ہوں گی تو اس judgment کا آنے والے elections کے اوپر اور عام عوام کے اوپر بھی direct اثر پڑے گا اگلے topic کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے سیاستدانوں کی کیونکہ سیاستدان اب دیکھ رہے ہیں کہ elections آنے والے ہیں اور elections آتے ہی کچھ ہیر پھر شروع ہو جاتی ہے کچھ تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر سیاسی جماعتوں کی تبدیلیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں خوابت صاحب اب definitely elections میں کوئی سال ڈیر سال رہ گیا اور اب سیاستدانوں نے کسی نے اپنی جماعت چھوڑنی ہے جو غیر مقبول ہو رہی ہے کسی نے دوسری جماعت میں جانے ہیں کون کون سے سیاستدان آپ کو نظر آ رہے ہیں آج کل جو زیادہ حلچل چل رہی ہے وہ ہمارے سوہل بڑی صاحب کے ساؤت سے چل رہی ہے وہاں پہ ہینا ربانی خر صاحبہ کی طرف سے indication آ رہی ہے کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کو جائن کر رہی ہیں former state minister ہے ان کے والد صاحب ربانی خر صاحب وہ اسٹم سٹنگ ایمن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے تو اگر یہ ایبینچونی وہ جوائن کر لیتی ہیں پاکستان طریقہ انصاف تو یہ پی ٹی آئی کو بڑا دجکہ ہوگا ساؤت کے اندر وہاں پہ نواب بہادر سیر صاحب جو former state minister تھے defense production کے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ آلیڈی جوائن کر چکے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو تو یہ چل رہا ہے اس کے علاوہ آپ نے دو دن پہلے دیکھا نبیل گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے مکم میں گئے مکم سے باہر نکلے پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ حرصہ وہ اس کوڈینیش میں رہے اب وہ واپس پاکستان طریقہ ساری پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے پاک پتن کی ایک مشہور سید فیملی ہے ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے ہیں یہ میں آپ کو تصدیق کر رہا ہوں خانیوال کی حراج فیملی حامند یار حراج لوگ وہ تو آلیڈی جوائن کر چکے ہیں رضا یار حیات جو بھی پی ایم ایل این کے ساتھ ان کی بھی بات ہی چل رہی ہے جی لیم کی راجہ فیملی ہے پچھلی سیمبلی میں یہ دو بھائی ایک گرسے ایم اینے تھے یہ بھی ان کی کافی بڑی کانسیجنسی ہے ان کی اپنی سٹینٹ کافی زیادہ ہے ان کی بات ہی چل رہی ہے ان میں ایک ایم اینے سے میری دو دن پہلے کھانے پر ملاقات تھی وہ بھی چاہرے کہ ہم ملاقاتیں کر رہے ہیں راجہ برادران کی کس پارٹی سے بات ہی چل رہی ہے یہ ان کی بھی پی ٹی آئی سے چل رہی ہے ایسے تو لگ رہے کہ جیسے پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہے زیادہ لوگ پی ٹی آئی کا رکھ کر رہے ہیں کیوں پینما کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی نائلی کی وجہ سے کیا وجہ ہے یہ بڑا زبردست سوال ہے یہ جو آپ نے درمیان والی بات کی نا پاکستان پیپلز پارٹی کی نائلی کی وجہ سے اچھا پہلے میں تھوڑا سے کمپلیٹ کرلوں بدین سے فارمر سپیکر فمیدہ مرزا اور ان کے جو شوہر ہیں ظلفکار مرزا ہے فارمر انٹینر منیسٹر سیند ان کا ایک بیٹا حسنائن مرزا وہ ابھی سیٹنگ ایم پی ہیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے نکال دیا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بدری کر دیا ہے گھر بدری کر دیا ہے اب وہ کس پارٹی کے اندر جاتے ہیں پچھلے دن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران حان صاحب گئے تھے وہاں پہ مرزا فیملی کے گھر کوئی تاجیزت کے لئے گئے تھے وہاں پہ ان کی ملاباتی ہے اور بدین کے اندر آلڑی الیکشن ورسز بلاول بھٹو تھے آپ کا جو سوال ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ پنجاب سپیسیفک سیاست ہے جو پنجاب سے جیتا ہے وہ حکومت بنا لیتا ہے پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا نام و نشان بلکل ختم ہوا بلاول بھٹو درداری صاحب نے کوشش کی تھی پنجاب کے اندر تھوڑی سا اپنی پارٹی کو تھوڑا سا جگانے کی وہ جگایا بھی انہوں نے لیکن ان کے والد صاحب نے واپس آ کے تو پھر ان کو کہا واپس کراچی پہنچے چھوڑے پنجاب کو پنجاب کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ خود تو سخت پریشان ہے ہی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے سیاست کرنی ہے پی ایم ایل این کے اندر ان کی جگہ نہیں بن رہی تو ان کو ایک واحد جو میجر پلیٹیکل پارٹی نظر آ رہی ہے اپنے پلیٹیکل کیریئر کو بچانے کے لیے وہ پی ٹی آئی ہے تو لہٰذا پنجاب کے اندر زیادہ ٹرینڈ جو ہے نو پی ٹی آئی کی طرف جن کو چانس نہیں ملے گا پی ایم ایل این کی طرف تو وہ پی ٹی آئی کو ٹرائی کرنی لیکن سحیل صاحب ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں پنجاب کے اندر جس طریقے سے پی ایم ایل این کی وہاں موجودگی ہے پی ٹی آئی ابھی بھی ابھی پنجے نہیں گاڑ سکی اپنے پنجاب کے اندر اس کو ایک سال کے اندر تبدیل کر پائیں گے کیا انیکہ دیکھئے اس وقت جو سیاسی حلچل ہمیں کچھ محسوس ہو رہی ہے یہ ہمیں اس وقت اپنے پیک پر دکھائی دے گی مارچ کے اند میں خصوصی طور کے بعد جب پنامہ لیکس سے متعلق جو فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اپنے سیاسی مفادات اقتدار پر نظر رکھتے ہیں وہ لوگ جب پنامہ لیکس کا ایک فیصلہ آ چکا ہوگا تو وہ دیکھیں گے کہ اب کس کا پلڑا بھاری ہے کس کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے تو وہ صورتحال لوگوں کو ایکٹیولی مختلف پارٹیز کو جوائن کرنے کے حالے سے پی ٹی آئی کی طرح کون بڑھتا ہے نون کو کون چھوڑتا ہے پی ٹی آئی کے مزید کچھ لوگ چھوڑ کے کس طرح جاتے ہیں تو وہ صورتائین ضرور ہوگا لیکن پنامہ لیکس کی بات آفکورس پی ٹی آئی مزید فاعل ہوگی چونکہ صورت امران خان صاحب پچھلے ہم نے دیکھا دو تین ماہ سے سارا فوکس ان کا پنامہ لیکس ساؤتھ کا بڑا ڈیفرنٹ ایشو ہے ساؤتھ کے اندر ماجرہ یہ ہے کہ وہاں پر مجوریٹی لینڈ لارڈز کی ہے اور انہوں نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کی صرف اور صرف ایک نظر اس معاملے کے ہوتی ہے کہ اقتدار کس آنے والے دنوں کے اندر کون سے پارٹ اقتدار میں ہوگی پاناما کیسے پر ڈیپینڈ کرے گا اور پی ٹی آئی کا پڑا بھاری ہوگا اس کیس کے اندر تو یقیناً یہ سب لوگ ان کے رجحان پی ٹی آئی کی طرف ہو جائے گا ان کا ووٹ پکے اور اگر پی ای لینڈ لینڈ یا عوام کے اندر مقبولیت کی وجہ سے زیادہ ہوگی تو دوسری جگہ اقتدار کی بات آ جائے گی پھر کیسے ہم الیکشنز کا نائے کریں یہ میں نہیں کہا رہا ہے یہ تم نے کہا تھا فسکلی بٹے رہے ہیں اگر کسی نے اتراز کیا کہ آپ نے غلط یہ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کریں ہم تو نہیں استعمال کرتے ہیں تو پی ٹی آئی استعمال کرتے ہیں میں نے کہا وہ انہی کا نے استعمال کیا یہ تو پی ٹی آئی استعمال کرتے ہیں کہ اگر یہ پاناما کیس کا ڈسین اگینس گورنمنٹ آ جاتا ہے تو یہ بہت بڑا دجکہ لگے گا پی ای ای مل این کو اور اسی وجہ سے جو ہے نا لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو پولٹیشن ہے اس کے دگری کے کہ پی ٹی آئی ان کے لئے بہتر چائز ہے ایک چیز اور جو ہے نا وہ ہمارے پنجاب میں صورتحالہ بسرہ کی ہے کہ بسرہ میں نے شروع میں ہے کہ پیپلز پارٹی تو ہے نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی سے پوچھے نا وہ تو کہتے ہیں ہم بڑے مقبول ہیں ہم لوگ تو پنجاب کے اندر بھی وہ تو وقت بتائے گا کیا ہے دوسری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف نے پارلیمنٹری بورڈ بنا دیا ٹکٹیں دینے کے لئے تو لہٰذا جو درمیان میں جو بروکرز ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر بھائی جان آپ نے جوائن کرنا ہے تو this is a right time یہ نہ بعد میں ٹکٹیں وکٹیں ایشو ہو جائیں تو اس کے بعد جب آئیں گے تو پھر مشکل ہوگا اچھ لیے کچھ کچھ پاکستان میں کچھ ایسی رہی ہے کہ پاکستانی ضروری نہیں کہ کرپشن کی بیسس کے اوپر ووٹ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے کیا اثر زرداری صاحب کے بارے میں بہت باتیں نہیں تھیں کرپشن کے حوالے سے کیا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بہت باتیں نہیں ہیں لیکن ان کو ووٹ ملتے ہیں لیکن یہ بات فیکٹ ہے ابھی آپ نے حالیہ جو بلاوال بھٹو یہ بھی اس وقت بھی جب سارے معاملے کو آگے بڑھیں گے کرپشن کا ہی پوائنٹ ہوگا عوام کو وہ ویلائز کرنے کا سب سے ساتھ نہیں کہا یہ اگلا الیکشن صرف ایک سبجیکٹ پہ لڑا جائے گا کمپین صرف ایک سبجیکٹ پہ لڑی ہوگی وہ ہوگی کرپشن 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 اس پہ کون بطر لڑے گا اس کو عوام کتنا ویلکم کریں گے اصل بات یہ ہوگی کہ کیا عوام اس پوائنٹ کو حضم کر پائیں گے یا نہیں کرپائیں گے یا پھر وہ ہی بات ہوگی کہ کون سی جماعت جو ہے کتنی طاقت رکھتی ہے اس بنیاد کے اوپر الیکشنز میں ووت دے دیا جائے گا لیکن اگلے ٹوپک کی طرف بڑھیں گے اور طاقت کی بات کریں تو نیپرا کی طاقت تو بہت ہے لیکن اکثر اوقات اس کی طاقت کو چیلنج کر دیا جاتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں چینی کمپنی آج کل یہاں بڑے کام کریں اس ہی پیک چل رہا ہے دیفنیٹی پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک سنگے میل کا وہ کردار ادا کرے گا لیکن چین کی کمپنیوں کو فائدے بھی دیا جا رہے ہیں بھٹی صاحب انسیسری فائدے دیا جا رہے ہیں کئی جگہ پر ابھی یہاں کیا ہوگا فائدے تو اتنے ہیں جب ہم تفصیل بتائیں گے آپ سن کر حیران ہو جائیں گی مٹیاری سے لہو ٹرانسمیشن لائن چار ہزار میگا وارٹ کی تعمیر کر رہی ہے سی پیک منصوبے کے تحت چینی کمپنی جس کا نام ہے چائنا پاور الیکٹک ایکیوپنٹ کمپنی اس کمپنی نے جب یہ منصوبہ جب شروع میں نیگوسیوشن ہو رہی تھی تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم اس منصوبے کی لاغت دو اور اب دس کروڑ ڈالر چاہیے یہ انہوں نے ابھی منظوری سے پہلے ہی یہ مطالبہ کر دیا اور ہم سب کے لیے احران کن بات تھی کہ نیپرہ نے ابھی اس کے لیے منظوری نہیں دی تو یہ مطالبہ کیسے کر رہے ہیں اور اب وزارت پانیو بجلی نے اس کو یقین دہانی کروائی تھی آپ منصوبہ مکمل کیجئے چونکہ سندھ کے اندر پیدا ہونے والی بجلی ہم نے ایویکویٹ کرنی ہے لاہور کے لیے ہمیں یہ منصوبہ ہر صورت چاہیے ہم آپ کو یہ لاغت دیں گے تو یہ ایک بڑا چیلنگ تھا ہم اس کو ابزر کرے تھے کیا ہوتا ہے نیپرہ کے پاس گئے نیپرہ نے اس منصوبے کی لاغت یہ تیریف جو منظور کیا وہ جا کے بنا ایک ارب ستر کروڑ ڈالر تقیبہ انتیس سے چالیس ارب کا ڈیفرنس تھا چینی کمپنی نے کہا کہ ہم اس لاغت پر پروجیکٹ نہیں کریں گے ذرا یہ کہتے ہیں کہ وزارت پانیو بجلی اور وزارت خزانے نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ آپ آئیے آگے بڑھئے ہم درمیانی راستہ نکال لیں گے یعنی خاجہ آسف صاحب نے اور ڈار صاحب نے مل کر یہ کام کیا مل کر کام کیا اس کمپنی نے اس کے ساتھ اس نے پریکٹیکلی چیزوں کی ایکزیکیوٹ کرنا سٹارٹ کر دیا نیپرا میں دوبارہ ریویو میں گئے کیا آپ اس کمپنی کو دو اہیڈ کے اندر ایک یہ تھا کہ جب منصوبہ تعمیر ہو رہا ہو اس وقت جو اس کمپنی کے ایکوٹی ہے اس کے اوپر منافع حاصل کرنے کی اجازہ دیجئے اور اس کے ساتھ جو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کمپنی کے منافع کی اوپر بارہ اشاریہ پانچ پرسنٹ وہ بجلی کے سارفین سے وصول کرنے کی اجازہ دی جائے نیپرا نے بڑے مشکل سے ایک پہلی شر جو منصوبہ ٹرانسویشن لائن کی جب تعمیر ہو رہی ہوگی اس دوران جو منافع تھا ایکوٹی کی اوپر وہ منظور کر دیا ٹیریف ستر پیسے فی جنٹ سے بڑھا کر چہتر پیسے کر دیا لیکن جو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی یہ بتا رہا ہوں یہ بتا رہے ہیں جو نیپرا کے ذریعے لگوانے کوشش کی یہ دس سے بیس ارور پیکہ تھا نیپرا نے ریفیوز کیا چونکہ وہ تھا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس تھی منافع کی اوپر نیپرا نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے اس کے بعد وزارت پانچو بھی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے پاس گئے انہوں نے اس ٹیکس کے ایگزمٹ کر دیا کہ چینی کمپنی جو مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن تعمیر کر رہی ہے وہ جتنا منافع کمائے گی اس کے اوپر ساڑھے بارہ فیصد جو دھولڈنگ ٹیکس اپلی کیبل نہیں ہوگا مجھے ٹیکس دینا ہوتا ہے ایک عام سارف کو جب کوئی چیز خریدنے جائے اسے سیلز ٹیکس دینا ہوتا ہے پراپٹی کے اوپر ٹیکس لگتا ہے پاکستانی کو ٹیکس دینا پڑتا ہے لیکن یہاں حکمران ٹیکس دینا دے کوئی نہیں پوچھتا چینی کمپنی آکر ٹیکس دے نہ دے کوئی نہیں پوچھتا یہ سارے ٹیکس ہمارے لیے ہی لگے ہوئے ہیں کیا انیقہ ہمارے اوپر اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ حکومت ہم سے وصولی آسانی سے کر سکتی ہے پیٹرولی مسنوات ہو بجلی ہو مختلی مدد کے ادر ہم تو مجبور ہیں کہ ہم نے ہر صورت ٹیکس دینا ہی دینا ہے اس کے بعد انڈویجول کی ویریفکیشن بھی بڑی تگڑی طریقے سے کی جاتی ہے یہاں پر معاملہ یہ ہے چونکہ نون لیگ کا آئندہ جو الیکشن ہے اس کا سارے نسار ہے توانائی کے منصوبوں کے اوپر وہ توانائی کے منصوبے صرف اور صرف چینی کمپنی کر رہی ہیں ان کو ہر لحاظ سے فیسلیٹیٹ کرنے یہ منصوبے مکمل ہونے چاہیے اور آپ کو اور بڑا فیگر دینے جا رہا ہوں سی پیک منصوبے کے تحت اب تک حکومت چینی کمپنیوں کو ایک سو ارب ڈالر ایک ارب ڈالر سے زائد ٹیکس کی چھوٹ دے چکی ہے اور اس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہوگا آنے والے دنوں کے اندر بہوشیت کے اندر چونکہ آپ کی ٹیکس تو جی ڈی پی ریشو تم ہو جائے گی یہ بہت ہفناک صورتحال بنے گی میں آپ کو اصل سٹوڑی بتاتا ہوں بلکل ٹھیک ہے کہ حکومت کو الیکٹریسیٹی چاہیے الیکشن میں جانے سے پہلے لیکن یہ جو سارے پروجیکٹس ہیں جو سارے ٹھیکہ داری سسٹم چل رہا ہے اس میں بہت سارے جگہوں پہ بہت سارے لوگ انوالو ہیں سیفر ایمان مشہور زمانہ جو آپ سوال کر رہی تھی یہ چکر کیا ہے چکر یہ ہے کہ جب جتنی ٹیکس چھوٹ ہوتی ہے تو یہ درمیان میں جو بروکرز ہوتے ہیں جنہوں نے سارے ٹھیکے داری کا سسٹم کروا کے دیا ہوتا ہے چینیز کمپنی کو تو جائے گا جائے گا لیکن وہاں پہ جو آن گراؤنڈ کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ لوکل پاکستانی ٹھیکے دار بھی انوالو ہیں تو یہ جو پیسہ ہے یہ ڈیفرنٹ لیبل پہ اس کی ڈسٹریبیشن ہوتی ہے تو بجلی تو امید کرتے ہمیں ملے گی لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ان لوگوں کی جو جن کو بڑی جو لیکن ہرام کن طور کے پر ہے فی آر نے بھی اس معاملے کی مخالفت کی کہ آپ یہ ٹیکس چھوٹ مت دیجئے آنے والے سالوں کے اندر ملکی موشد کو اس کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوں گے لیکن ڈار صاحب نے کہا نہیں دینا ہے پروجیکٹ مکمل کرنی ایف بی آر نے تو وہ خط بھی لکھے تھے اس کا جواب کس نے دے دیا ایف بی آر تو ویسے ہی اس کے چیئرمنٹ صاحب ہاتھ باندے کھڑے ہوتے ایک سروقات نظر آتے ہیں لیکن دیفنٹلی یہ جو چیز ہے یہ ٹیکس کی چھوٹ ہے یہ صرف پر صرف ادھر کیوں جب یہاں پیٹرولیہ مسنوات پر عام عوام ٹیکس چھوٹ کی بات کرتی ہے تو وہ تو نہیں دی جاتی اس لیے کیونکہ کہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کم ہو جائے گی تو ٹیکس کلیکشن ادھر نہیں کم ہو رہی جسے کر اب روپے کی سلسل بات کر رہے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے دہشتگردی کی بات کریں گے ناظرین پاکستان میں دہشتگردی کی نئی لہر نے ہر شہر کو تقریباً لپیٹ میں لیا ہوا ہے ہر شخص خوفزدہ ہے لاہور میں کل واقعہ ہوا دیفنس کے پوش علاقے میں یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد پھر یہ سوال اٹھا کہ آخر یہ بیک لیش پاکستانی عوام کب تک برداشت کرے گی خوافر صاحب کہاں ہے مسئلہ کون سا لوپ ہول ہے جہاں کام نہیں ہو رہا جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا یہ بیسیکلی سٹوڑی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فوجی عدالتوں کے اوپر ایک طرف دہشتگرد لاہور کو کل انہیں دوبارہ ٹارگٹ کیا بدقسمتی سے وہاں پہ آٹ جانے زائع ہوئیں اور ابھی بھی اطلاعات یہی آ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر شہروں کے اندر ہائی لیٹ ہے دوسری طرح دیکھتے ہیں کہ کتنی بدقسمتی ہی ہے کہ دو مینے کا عرصہ ہونے والا ہے فوجی عدالتیں غیر فعال پڑی ہیں اور پولٹیشن مل رہے ہیں ہمارے کل بھی ان کی میٹنگ ہوئی آج دوبارہ انہیں ملنا ہے اور وہاں پہ بات تھی یہی ہوگی کیا یہ فعال کرنی ہے نہیں کرنی اور ان کی دیکھیں یہ دیکھیں کہ ٹھیک اگر آپ کو نہیں چاہیے گورنمنٹ کو نہیں چاہیے آپ کو نہیں چاہیے آپ پولٹیشن ہے پارلیمنٹی سپرمیسیس ملک کے اندر وہاں پہ انکار کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے جب آپ کو چاہیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے بغیرہ آپ کا گزارہ نہیں تو پھر یہ ہچکچاہٹ کیوں پھر یہ لیتو لال سے آپ کیوں کام لے رہے ہیں اب وہ کیا رہا ہے خرشیش شاہد صاحب سے کل جو ہے سپیکر صاحب نے کال کی ان کو منانے کے لیے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بائیکار تھی شاہد صاحب کہتے ہیں میں ذرا زراج صاحب پہ فون کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں لیٹ نائٹ خبریں یہی آ رہی تھی کہ انہوں نے بائیکار ختم کر دیا اور آج جو اس میٹنگ کا حصہ بنیں گے اچھا اس کی ساتھ جماعت اسلامی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اور جی ایو آئی ایف والے جو پہلا مسابدہ تھا اس کی جو پہلے عدالتیں بہال ہوئیں تھیں جب کام کیا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ ٹیلریسٹ جو اسلام مذہب کو استعمال کریں گے مسلح کو استعمال کر کے یہ ٹیلریزم کریں گے وہ بھی اس زمرے میں آئیں گے وہ کہہ رہے ہیں یہ مذہب اور مسلح کا نا یہ جو ہے نئی اس میں سے نکال دیں پیٹے ہی کہہ رہی ہے نہیں اس کو ہونا چاہیے ایم کیم یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں لکھے دیں تحریری زمانت دیں کہ کوئی بندہ ہمارا جو ہے نا وہ اس یہ فوجی دالتوں کے چکر میں نہیں آئے گا مطلب کیوں لکھ کر دیں جو دہشتگردی کر رہے ہیں جو ٹیلریزم کے پیچھے بڑھا وہ اس کو پکڑا جانا چاہیے یہ سیریس نیس ہے پھر جب یہ الزامات ہم پہ لگاتے ہیں نا میڈیا پرسند کے اوپر ہمارے پولیٹیشنز کے ہم سافٹ ٹارگٹ ہیں جس کس کا کوئی بل نہیں جو بس نہیں چلتا وہ آ کے ہمیں ٹارگٹ کرنا شروع کر رہتا ہے ہمیں کرسیز کرنا چاہتے ہیں جنابِ آلہ ہم یہ زمینی حقائق ہیں جن کی بات کر رہے ہیں آپ میٹنگ در میٹنگ کرتے جا رہے ہیں اگر آپ نہیں چاہیے فوجی دالتیں تو انکار کر دیں اگر چاہیے تو پھر ان کو بحال کریں کیونکہ جتنا لیٹ کریں گے جتنا پیررس کو زیادہ لیوے پروائیڈ کریں گے وہ اس طرح آپ کو ٹارگٹ کریں گے چلیے یہاں بریک کی طرف جانا ہے لیکن فوجی دالتیں ہم تو سمجھے رہے تھے وفاقی حکومت جو ہے تھوڑی زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ کرے گی اور دہشتگردی کے خلاف جو جنگ یہی اینی کی دور حکومت میں شروع ہوئی اس کو آگے منطقی انجام تک پہنچائے گی لیکن سندھ حکومت کی طرح جس طرح رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے کراچی میں سوالات اٹھائے جاتے ہیں اسی طریقے سے ملٹری کوٹس کے حوالے سے اب وفاقی حکومت پہ بھی سوال اٹھنے لگے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا دہشتگردی ختم کرنا چاہتے ہیں یا سیاسی مسئلہ چاہتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کر لیں بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد شوکو کنٹینیو کریں بریک بریک پہ جان سے پہلے ملٹری کوٹس کے حوالے سے بات کریں خواہد صاحب اپنے پوائنٹ آئٹ کرنا ہے کل پرمیسز صاحب جو اس ٹرکی ہیں وہاں پہ ان سے سوال پوچھا گیا ملک کے اندر جو دہشتگردی ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا جی کچھ طاقتیں سوہیل کہ ملک کے اندر بد امنی پھلا رہی ہیں وہ کون سی طاقتیں ہیں انہوں نے انڈیا کا نام نہیں لیا کلبوشن کا نام نہیں لیا افغانستان کا نام نہیں لیا دوسری طرف ہماری ملٹری لیڈرشپ وہ صاف صاف کہہ رہی ہے کہ جی افغانستان سے اٹیکس آ رہے ہیں ان کے ساتھ نیکسز ہے انڈینز کا لیکن انہوں نے اس سوال کا بالکل جواب نہیں دیا اچھا اس کے بعد سوال پوچھا گیا پاناما پہ انہوں نے کہا جی مجھے کام کرنے دیں میں اپنے کام پہ زیادہ فوکس ہوں پاناما کے عشبے میں زیادہ پریشان نہیں ہوں ایشیو یہی تھا کہ جب ملک کے حالات کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو وہ اس پہ ان کا کوئی جو کلیر کا جو ریسپانس نہیں تھا پرائم منسٹر میرے حال ان کو ریسپانس دینا چاہیے تھا کہ ملک کے اندر دہشتگردی بڑھ رہی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور گورنمنٹ یہ فوجی عدالتیں بہار کرانے کے اندر کیوں ابھی تک فیل ہوئی ہیں اور یہ ٹائم پہ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا چلیے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور جہاں دہشتگردی کے حوالے سے کام ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ فوجی عدالتوں کی وجہ سے سوست ہوتا ہوا نظر آیا وہیں ایڈوکیشن کی طرف بھی ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ چیزیں سوست ہوتی ہوئی نظر آئیں اور یہی ہے ہمارا اگلہ ٹاپک ہائر ایڈوکیشن کمیشن جس کو اٹھارویں ترمین کے بعد ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا ویسے بھی کوئی اچھا حال نہیں ہے اب حالات کیا ہے سوہیل صاحب ذرا یہ تو بتائیں ان کو بجٹ بھی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا جو پیسے ان کے بنتے ہیں انیکہ یہ ہمیں وفاقی حکومت کی ترجیحات کا اندازہ ہوا اس ٹوری کے اندر کے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے لیے روہ مالی سال کے دوران مجبوعی طور کے اوپر پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگیام میں اکیس ہر روپے مختص کیے گئے اس کے اندر تین پروجیکٹ ایسے تھے جو کہ ابھی اپروو ہونا باقی تھے لیکن اگر ہم اوورال پرسنٹیج دیکھیں جو اب تک انہیں ریلیز کیے گئے ہیں وہ پیسے صرف آٹھ ہر روپے انہیں جاری کیے گئے ہیں اور تین منصوبے اگر نکال دے جو اناپروو تھے تو اس کے بعد دیکھا جائے تو اٹھ سٹھ فیصد کم انہیں فنڈز کا اجراہ ہوا ہے ہائر ایڈرکیشن کمیشن کی جانب سے وزارت منصوبہ بندی اور اس کے ساتھ وزارت خزانہ کو متدد برتبہ ریمائنڈرز بھیجوائے گئے کہ ہمارے آنگوئنگ پروجیکٹس ہیں یہ متاثر ہو رہے ہیں آپ ہمیں یہ رقم جاری کر دیجئے تاکہ جو کرنٹ فسکل یئر میں پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے ہیں جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں مختلف یونیورسٹی اس کے متعلق ان کو ہم مکمل کر سکیں لیکن وزارت خزانہ کی جانب سے ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ فنڈز کی کمی کا سامنا ہے آپ کو گریجولی آپ کو فنڈز ہم ریلیز کر دیں گے لیکن ابھی تک جتنے ان کو ریکوائیڈ تھے جس سٹیج کے پر وہ فنڈز جاری نہیں ہوئے دوسری سائٹس کے پر جو سرکاری دستاویز ہم نے پڑی تھی دستا چندر اس قبل ہم نے سٹوری بھی کی تھی یہ صرف اکیس ارد کا معاملہ تھا آپ نے جاری نہیں کیے جبکہ دوسری جانب جو آپ کے اپنے پروجیکٹس ہیں فار اگزمپل حکومت کے اپنے دو پروجیکٹس ہیں ساٹھ ہر روپے مالیت کے انرجی کے ایک دن کے اندر ون گو کے اندر جو پورے سال میں جاری ہونے تھے ساٹھ ہر روپے جاری کر دیا میٹرو منصوبہ جب بن رہا تھا اس کے اربوں روپے آپ نے ون گو میں آپ جاری کرتے رہے جو تعلیم ہائر ایڈوکیشن کے ہیں یہ صحت کے منصوبے ہیں یہ خیبر پختونخواہ سندھ اور بلوچستان کے چھوٹے سمال ڈیمز کے منصوبے ہیں جنوبی پنجاب کے صحت کے منصوبے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس فرز ہی جاری نہیں کرتے میٹرو زیادہ ضروری ہے کہا جانے یہ نہیں پتا انفرسٹرکچر بڑا ضروری ہے لیکن میں ڈاکٹر رتاہو رحمان صاحب کی طرف جانا چاہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمن ایچی سی ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ڈاکٹر صاحب پہلے گیارہ عرب روپے کا اجراہ ہوا نہیں صرف آٹھ عرب روپے پہ حکومت نے کہا سبر شکر کر کے اسی سے کام چلا ہے ابھی ویژن ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو کیلئے اکتیس عرب روپے کی ڈیمانڈ آ رہی ہے ایچی سی کی طرف سے کیسے پورا ہو گئے یہ معاملہ ہائر ایڈوکیشن کہیں کسی ترجیم میں آپ کو نظر آتی ہے حکومت کی جی جی بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ جو پورا سال ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے ابھی چھ مہینے باقی ہیں چار مہینے باقی ہیں سال کو پورا ہونے میں اور یہ کورٹلی ریلیزز ہوتے ہیں اور یہ ریلیزز جو ہیں میں نے چیک کیا تھا ایچی سی سے یہ منسٹری آف آئیننس سے تو ٹائم لی ہو رہے ہیں لیکن جو ڈیولپمنٹ پروجیکس ہیں وہ ایچی سی جو ہے وہ اس حساب سے ریلیز کرتی ہے یونیورسٹریز کو جس حساب سے وہ یوٹلائز کرتے ہیں تو اگر بہت سی یونیورسٹریز نے یوٹلائزیشن ان کی سلو ہے تو اس وجہ سے ایچی سی جو ہے اس کے افتار سے ریلیزز کر رہی ہے جس افتار سے یونیورسٹریز ریالائز کر رہی ہیں اس کو استعمال کر رہی ہیں لیکن جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت فائنیس منسٹری سے وہ یہ ہے کہ ریکرنگ بجٹ جو ہے یہ ہر ایک ایک مہینے کا ریلیز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ساری یونیورسٹریز پریشان ہیں ڈیولیپمنٹ بجٹ تو تین تین مہینے کا ریلیز ہوتا ہے لیکن جو ریکرنگ بجٹ ہے جو آپریشنل بجٹ ہے جس سے بجڈی کے اخراجات سیلریز، انسا سٹرکٹر وہ ایک ایک مہینے کر کے فائنیس ریلیز کر رہی ہے تو ساری یونیورسٹریز کافی عرصے سے اس وجہ سے پریشان ہیں اور منسٹری آف فائنیس کو کئی دفعہ اپروچ بھی کیا ہے تو ٹوٹل بجٹ میں ابھی تک ریڈکشن نہیں ہوئی ہے جو ایچ ایسی کا ہے وہ پتہ چلے گا آپ کو سال کے فائنیسیل ایئر لیکن ڈرس سب جو وزارت خزانہ کی طرف سے جن بجٹ سے بات کریں ان کے اجراء میں تاخیر کیوں ہوتی ہے یہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے ہم نے دیکھے کہ ایک ایک دن کے اندر ایک منصوبوں کے لیے تیس سی سرب ساٹھ سٹھ ارب پر جاری ہوئے ہیں تو وزارت خزانہ ایک گوک کے اندر یہ رقم کیوں نہیں جاری کر سکتی وزارت خانہ کو چاہیے کہ جاری کرے لیکن پھر بھی ایچ ای سی آگے پھر ریلیز نہیں کرے گی جب تک کہ یونیورسٹیز یوٹلائز نہیں کریں گی اس ڈیولیپمنٹ بجٹ کو جو پہلے ریلیز ہوا ہوا ہے تو خالی مسئلہ جو ہے یونیورسٹیز کی طرف یوٹلائزیشن کا بھی ہے صرف منسٹری آف فائننس کا نہیں ہے بلکہ یونیورسٹی کی یوٹلائزیشن کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے اس کو ایفیکٹیوی یوٹلائز کریں ورنہ خالی پیسے ریلیز کرنے نہ کافی نہیں ہے اس کی ایفیکٹیوی یوٹلائزیشن نہیں ہے صرف صاحب کیا وجہ بنتی ہے کہ یونیورسٹی پروپرلی یوٹلائز نہیں کر پاتی حالانکہ ہم دیکھتے کہ یونیورسٹیز میں بہت زیادہ ایسی جگہیں ہوتی ہے جانکہ اس ڈیولیپمنٹ فنڈ کو یا ڈیولیمنٹ بجٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے ضرورت ہے اس کے بعد وجود استعمال نہیں ہوتے اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں جو پروسیسز اور پروسیجرز ہیں وہ خاصی کامپلیکیٹڈ ہیں کہ ہر چیز کے لیے آپ کو ایڈوٹائز کر کے ٹینڈرینگ کر کے پھر اس کے بعد اس کو کانٹریکٹ دینا پھر کانٹریکٹرز جو ہیں ان کو ٹائم وقت ایمپلیمنٹ کرنا جو کہ کوئی کانسٹرکشن ہو رہی ہے تو بہت ساری بوٹلنیکس ہوتی ہیں اور بہت سی دفعہ یونیورسٹیز کے اندر بھی ان ایفیشنسیز ہوتی ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے پہلے سے فورسی نہیں کرتی اور ہر چیز پہلے سے مکمل کر لی ہو انہوں نے جو پروسیجرز ہیں تاکہ وقت بھی یوٹلائزیشن کرے تو اس میں مسئلہ یونیورسٹیز کی طرف سے دی ہے اور فائنس منسٹری کی طرف سے ریکرنگ بجٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ منسٹری ریلیزز کر رہے ہیں جس سے تاری یونیورسٹیز پریشان ہیں صحیح ٹھیک دوکٹ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا خابر صاحب مسئلہ تو ہے برقرار ہے اور ایڈوکیشن کے حوالے سے تو ہم پہلے ہی بولتے ہیں اب کیا کریے کہ وہ یونیورسٹیز یوٹلائز نہیں کر پا رہے ہیں مسئلہ یوٹلائزیشن کا تو ہے ہی ہے وہ تو دوکٹ صاحب نے تھوڑا سا بیان کیا اصل مسئلہ جو ہم نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا وہ ہے ایچی سی کے اٹانومی کے اور ساتھ ساتھ میں جو پروینشل ہائر ایڈوکیشن کمیشن بن سیا ہے سندھ کے اندر اپنا ہے پنجاب کے اندر اپنا ہے وہاں پہ ایشیوز کلیر نہیں ہیں کہ یونیورسٹی کی اپنی اٹانومی کس لیول کیا ہے کیا اس نے یہ ڈیویلمنٹ بجٹ ایڈیس اون اس کو سپینڈ کرنا ہے یا اس نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن اسلامباد کی ڈیریکشن پر کرنا ہے تو وہ انتظامی معاملات میں فسے ہوئے ہیں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے کمیٹی ابھی اس میں ڈسکرشن چل رہی ہیں کہ کس لیول کا جو ہے یہ جو کارڈنیشن ہونی ہے بیٹوین ہائر ایڈوکیشن کمیشن اسلامباد اور جو پروینشل ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہیں کیونکہ وہ اٹانومی کے کافی سیریس آپس ہیں ایڈوکیشن کمیٹی جب اس کی ریکمنیشن آئیں گے تو میرے حال اس پر فالو اپ سٹوڈی کریں گے ایسی کے ہیڈ کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں میٹنگ ساری جب چیئر کرتے ہیں خود اس میں شریک ہوتے ہیں کوئی تنازہ ہو بڑا اس میں رول پلے کرتے ہیں تو وہ ان ایشیوز کو سوٹ اوٹ کیوں نہیں کروا دیتے ویجن ٹونٹی ٹونٹی فائر تو انہوں نے بنا دی یہ ایشیو جیتنا آپ کو آسان سامنی طور پر لگ رہا ہے اتنا آسان ہے نہیں اس کی وجہ یہ سر میں نے آپ کو بیان کیا کہ دیکھیں پروینشل گورنمنٹس ہیں وہ چاری ہیں کہ ان کے اندر جی ایڈنسٹیز ہیں ان کے جی ڈیویلمنٹ بجٹ ہے وہ خود اپنی مرضی سے اس کا استعمال کریں صحیح ہے چلیں پروینشل گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں فیڈر لیول کا اپنا اپنے مسئلے مسئلے ہیں تو ابھی وہ کارڈنیشن جو ہے نا پروینشل گورنمنٹ کی ایڈوکیشن بھی بات کر لیتے ہیں اور ذرا چلتے ہیں سندھ کی طرف سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی کے اندر کراچی یونیورسٹی ہے اور اردو یونیورسٹی ہے دونوں بے حال ہیں ابھی ایڈوکیشن کی بات کر رہے ہیں ایک زمانہ ایسا تھا کہ ملیجیا کے پرنس ہمارے یہاں ہائر ایڈوکیشن لینے آتے تھے لیکن اب یہ حال ہے کہ یہاں اسادزہ کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر سیکیورٹی کے مسئلے چل رہے ہیں خواہر صاحب کب حال ہوں گے وہ کدھر ہیں یہ دو بڑی یونیورسٹی ہیں کراچی سٹی کی اس میں ایک اردو یونیورسٹی ہے اور جا میں کراچی آپ کراچی میں رہی ہیں میں کراچی میں فینک سپنگ کبھی نہیں رہا ایب اونلی ٹچڈ کراچی ائرپورٹ ایک کبل اف نائز میں کراچی سٹی میں نے نہیں دیکھا ہوا یہ میری ایک بڑی یہ کہہ رہے ہیں کہ خواہش ہے کہ ابھی ٹائم میں لے ابھی نہ دیکھئے گا ابھی پیپلز پارٹی کا دور ہے ذرا گزرنے دیں اس کے بعد دیکھئے گا ابھی دیکھنے ہی جاتے ہیں کہ اردو یونیورسٹی کے اندر اس آتزا کی آپس میں کچپ کلیش جس طرح آج کل اتنا یہ ہماری اتنی بدقسمتی ہے کہ ہر جگہ یہ اندرونی لڑائییں چل رہی ہوتی ہیں اس اندرونی لڑائی کی وجہ سے دسمبر دوہزار سولہ میں وہاں پہ ایمفیل اور پی ایس ڈیز کے ایڈمیشن ہو چکی ہیں ان ایڈمیشن کی توسیق کے لیے ایک بورٹ بیٹھتا ہے بورٹ سے وہ ساری اس کی فارمالیزیشن ہوتی ہے وہ بورٹ نہیں بیٹھ رہا کیونکہ وہ اسازہ آپس میں لڑ رہے ہیں جب وہ توسیق نہیں کریں گے تو کلاسز نہیں ہوگی اب وہ ایڈمیشن ان کو انیشلی تو بتا دیا گیا سٹوڈنس بچاروں کو ایمفیل اور پی ایس ڈی باروں کو کہ آپ ایڈمیشن ہو گیا لیکن کلاسز نہیں شروع ہو پا رہی جب کلاسز ڈیلے ہو رہی ہیں تو بینچولی جب ان کا ٹائم پیرڈ ہوگا جتنی کلاسز لینے چاہیے پیرڈز لینے چاہیے اپنے کورس وقت کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ ڈیلے ہوگا تو یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے میرے خیال میں وہی جسے ہم نے ذکر کیا تھا چونکہ چانسلر صاحب زبیر صاحب کو زیادہ ٹائم وہاں پہ گزارنا چاہیے چھوڑیں اسلامباد کا جان وہاں پہ جا کے کراچی میں ٹائم گزاریں اچھا دوسرا جامعہ کراچی کے اندر جامعہ کراچی میں پچھلے ہم نے دیکھا دہائی کے اندر کہ وہاں پہ سیریس لائن آرڈر کی سیچویشن رہی لڑائی جگڑے وہاں پہ پہلے جماعت اسلامی کا ہول تھا پہ ایم کیو ایم پہ دوسری چھوڑے موڈیف ایکشنز آمڈ ملیٹنس وہاں پہ رہا پھر وہاں پہ رینجلز کی ڈیپلائیمنٹ ہو گئی وہاں پہ ایک سیکیورٹی ایڈوائزر کا عوضہ کریئیٹ کیا گیا جس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ سینر لائن آفیسر وہ یونیورسٹی کی جو سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں اس کو کانسٹنٹلی مونیٹر کرتا ہے اس میں جو انٹرمینشنز کی ضرورت ہوتی پولیسی میکنگ لیول پہ کتنا بجٹ چاہیے کس طرح کی ڈیپلائیمنٹ چاہیے کارڈنز کتنے آپ نے کریئیٹ کرنے ہیں وہ سارے اب وہ پوزیشن پچھلے کچھ عرصے سے خالی پڑی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب وہاں پہ پہ پہلے پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی صاحب سے وہ انہوں نے استیفہ دے دیا ہوئے ابھی ڈاکٹر محظم صاحب کو کہا گیا وہاں پہ لگا جس جو جسٹرار کا وہاں سے ان کا وہ انہوں کی اٹائرمنٹ ہوئی ہے ان کو کہا گیا کہ آپ سیکیورٹی ایڈوائزر لگ جائیں انہوں نے انکار کر دیا ہے دیکھیں یہ ایک ایسا ہودہ ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر جو بڑا سینسٹیو ہے بہت ساری جماعتیں وہاں کام کر رہی ہیں ایپی ایم ایسو بھی موجود ہے جمعیت میں بہت داروں تو اب یہ اب بات وہاں پیچھے یہ چل رہی ہے ایک سیکیورٹی ایڈوائزری کمیٹری بنا دی جائے جس کا یہ کام ہو کہ وہ پوری یونیورسٹی کی جس سیکیورٹی کے ایشیوز ہے اس کو دیکھا کرے تو کیا سیکیورٹی ایڈوائزر نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ کی ہم نسابی سرگرمیوں پر پابندی آئی دوئے یہ کنی طور پر آپ کو دیکھا ہے کہ لائر اور آلیڈی ہائی الیٹ پہ ہے پورے ملک کے اندر لاہور کراچی سب جگہ اور چونکہ اب وہاں پہ ایڈوائزر صاحب بیٹھے ہی نہیں ہیں تو اب وہ وہاں پہ جو ایک حکم نام آیا ہے سندھ گورنٹ کی طرف سے کہ وہاں پہ جو غیر نسامی سرگرمی ہیں کچھ ریلیشن اس کا ہے لیکن اوورال جو سیکیورٹی کے حالات بھی ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسی گیدرنگز نہ ہو خدا نہ حاصل وہاں پہ کوئی بڑا حاصل نہ ہو جائے لیکن اگر سیکیورٹی ایڈوائزر وہاں پہ اپنی جگہ پوزیشن پہ ہوتا وہ ساری چیزیں مینج کر رہا ہوتا تو وہ کسی لیول پہ حکومت وقت کو یہ بتا سکتا تھا کہ ہم بالکل پوری طرح تیار ہیں یونیورسٹری کے اندر سیکیورٹی کے کوئی مسئلہ مسائل نہیں تو ہمیں غیر نسابی سرگرمی ہیں جاری رکھنے دی جائیں جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ انتہائی سینسٹیف پوسٹر اور وہ ڈاکٹر پروپیسر عود کی قتل کے بعد اس کے بعد پھر ویسے ہی کراچی انیورسٹی کے اندر زیادہ ساتھ زیادہ جو ایک کافی خوف کا شکار بھی ہے تو اس کو اس سسابی کو پور بھی کرنے کی ضرورت ہے اور دیفنیٹلی کراچی کے حالات بہتر ہوں گے تو آٹومیٹکلی جہاں میں کراچی کے حالات بہتر ہو جائیں گے اردوی انیورسٹی کے اندر بھی کچھ اس طرح کی معاملات ہیں وہ آٹومیٹکلی صحیح ہو جائیں گے لیکن سندھ حکومت اگر ادھر نظر کرم کرے تو پھر اگلے ٹاپی کی طرف سندھ حکومت سے بڑھ کے گورنر جو ہے ایز چانسلر یہ زیادہ ان کی ذمہ داری ہے چلیے سیکیورٹی کی ذمہ داری تو سندھ حکومت کی ہے نا کہ وہ رینجرز کے اختیارات کو آگے بڑھائے کراچی کی سیکیورٹی بہتر ہوگی انیورسٹیز کے اور ہماریٹکلی بہتر ہو جائیں گے گورنر ہوس کے اندر ایک مانیٹرنگ سیل ان پلیس ہے وہ ابھی انیفیکٹیو ہو ہو گا انیفیکٹیو اس لیے ہو رہا ہے کہ گورنر وہاں پہ بیٹھ نہیں رہے پرانے گورنر وہ انفرشنی کی صحت اچھی نہیں تھی تو یہ جو مانیٹرنگ ہونی چاہیے کراچی کی جامعات کی اور ڈگری آبارنگ انسیٹیشنز کی وہ نہیں ہو پا رہی چلیے اب گورنر صاحب تو کچھ دن پہلے اسلام آباد میں تھے خیر اگلی ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور نیاب کی اگلی ٹاپک کی طرف چلیں گے اور نیاب نے ادویات کو مہنگا کرنے کے حوالے سے ذمہ داران کا تائین کر دیا اب ذمہ داران کے خلاف کتنی کاروائی ہوگی اصل سوال تو یہ ہے ذمہ داران کا تائین تو ہوتا رہتا ہے پھلی باغین ہو جاتی ہے اب ہم موں کے کھلے دیکھتے رہتے ہیں کیا کیا ہوگی نیگہ گزشتہ ایک سال سے پجاب اور افاقی حکومت کے سطح کے اوپر جو ادویات کی قیمت و مضافے کا معاملہ تھا جو ایک سکینڈل بنا نیاب راول پینڈی اور نیاب لاہور اس کی تحقیقات کر رہے ہیں دو الگ کیسز ہیں دونوں کے اندر بنیادی وجہ کیا تھی کہ پنجاب کے اندر بھی اور اس کے ساتھ وفاقی حکومت کے لیول کے اوپر مختلف فارمیسٹیٹیکل کمپنیوں کو یہ جازہ دی گئی متلکہ اداروں کے جانب سے کہ آپ ادویات کی قیمت بڑھا لیجئے اپنا منافع کو بڑھا لیجئے جب نیاب نے بعد میں تحقیقات کی تو وہ ملے بھگت اسٹیبلش ہو گئی اب نیاب لاہور نے سابق چیف ڈرگ انسپیکٹر جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کا نام ہے یاز علی خان انہیں گزشتر روز گرفتار کر لیے اس کے ساتھ ساتھ دیگر ڈریکٹرز ہیں ان کے خلاف بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں ان کے بھگت کر کے ان کو قیمتوں میں بڑھ اضافے کی جازہ دی جس کے نتیجے میں عوام کو بھاری نقصان ہوا اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو کیس ہے جس کو نیاب راوالپنڈی دیکھ رہا تھا وہاں پر گزشتہ سال کچھ کمپنیوں نے پلی بارگین کی پنٹالیس کروڑ پر جمع کروا ہے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ڈرگ ریگلویٹی آتھارٹی کی معاونت کے ساتھ ہم نے قیمتوں میں اضافہ کیا تھا اور ہمارے منافع میں اضافہ ہوا ان کی اکاؤنٹ سے یہ اسٹیبلش ہوا کہ قیمتوں میں بلا جواز اضافہ کیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے پلی بارگین کرتے ہوئے پنٹالیس کروڑ پہ کی رقم واپس لٹا دیا گرچہ وہ رقم قومی خزانے میں جائے گی لیکن وہ لوگ وہ غریب لوگ جنہوں نے مہنگی دیویات خریدی جنہیں خمیازہ بھکتنا پڑا ان کو اس کا بینیفٹ نہیں مل سکے گا اب نیاب راوالپنڈی کی جانب سے جو سابق چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی ہیں ارشد فہی ملک گریڈ 21 کے آفیسر ہیں ان کے خلاف پہلے سے تحقیقات تو جاری تھی اب تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا اس لیے کہ نیاب اب یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے کہ ارشد فہی ملک جن کی ذمہ داری تھی کہ دیویات کی قیمتوں میں بلا جواز اضافہ نہ ہونے دیتے لیکن انہوں نے اضافہ کی منظوری دی ان کے جو اساسے ہیں وہ آمدن سے زائد ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن سے اور اس کے ساتھ آتا ہے اف بی آر سے ان کی تنخواہ اور دیگر جتنی ان کی مرات ہیں اور جن کے ٹیکس کی ڈیٹیلز ہیں وہ مانگی گئی ہیں تاکہ اس بات کا تعین ہو سکے کہ کتنی رقم انہوں نے اپنی تنخواہ سے اپنی مرات سے حاصل کی اور جو دیگر انہوں نے اساسے بنائے ہیں کیا واقعی وہ جو مختلف کمپنیوں کی اضافہ کیا گیا ابھی ریسنگلی بھی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہ اس کے اندر شامل ہے یا یہ اس سے پہلے کی بات ہے ہانی کا اچھا قوشتہ ہے یہ جو دونوں کیسے جس کی طرف میں نے جس کو ڈسکس کیا یہ وہ کیسے ہیں گزشتہ مسلم لگنون کے آنے کے دور کے وائل میں اور پیپس پارٹی کے آخری دو سالوں میں یہ وہ کیسے ہیں جس کی نیاب راول پنڈی اور نیاب لاہور تحقیقات کر رہے ہیں جو گزشتہ سال قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی تحال کوئی ایسی تحقیقات نہیں کی گئیں کوئی ایسا الزام بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا چونکہ اس کے اوپر جب قیمتوں میں اضافہ ہو حکومت نے بھی اس کو بڑا نیشنل ہیلتھ ریگولیشن نے بھی اس کو سپورٹ کیا ریگولیٹی آثارٹی نے بھی کیا کہ یہ ناغذیر ہے اس لیے ہم نے قیمتوں میں اضافہ کیا تو جو گزشتہ سال اضافہ ہوا ہے وہ ابھی تک تحقیقات کا حصہ نہیں بنا چھئی ٹھیک ہے اور یہ تحقیقات جو ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ساتھ جس طریقے سے قیمتیں آگے بڑھ رہی ہیں ایک عام شہری کو دوائی بھی نہیں ملتی ہے ایک عام شہری کو ہسپتال میں جائیں تو ایک تو ویسے کمی ہوتی ہے دوائی کی دوسرا یہ کہ میں یہ پنجاب کے اندر جو ہے نا حکومتی فیملی کے کچھ با اثر لوگ ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور ہسپیٹل کے بزنس میں انوالڈ ہیں تو یہ ذرا دیکھنا پڑے گا کہ کون لوگ اس کے پیچھے ہیں کون پیسہ یہ جا کہاں رہا ہے کیونکہ یہ دیکھیں جو بیروکریٹس ہیں وہ کبھی ایڈٹسون کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم نے عدالت میں کیا دیکھا نیاب کا چیرمن آگا کہتا ہے جی میں کچھ نہیں کر سکتا ہے ایف بی آر کا چیرمن کیا کہتا ہے پانامہ کیس میں جی میں کچھ نہیں کر سکتا تو دیکھنے کی ضرورت ہے اس سٹوری کو فردر دمیسٹیکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی ایمام پر کہ اتنا بڑا نیٹورک ہماری پاکستان مسلم لیگ نون تو ہمیں تو گوڈ گورننس کے سبق دیتی ہے یہ وہ سٹوریز ہیں یہ وہ حقائق ہیں جن کی طرف ان کی توجہ کی ضرورت ہے توجہ ضروری ہے بات پھر وہیں نیاب پہ آئے گی جب نیاب ان کو انکلوڈ ہی نہیں کرے گا اس تحقیقات کے اندر تو پھر بات میں ہی رہ جائے گی وقت ختم ہوگیا ہے لیکن ایک اور ٹاپک جو ہم کل کریں گے وہ نیاب کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ ڈاکیمنٹس ہیں سوہیل صاحب کے پاس ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ متاثرین کو پیسے ملے یا نہیں ملے کل کریں گے کل کا شو بھی ضرور دیکھئے گا لیکن ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخور صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ ناصر